چوتھی بات بتا کر کے آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ بیٹا ہو نہیں رہا ہے شادی ہو گئی دس سال ہو گئے بیٹا نہیں ہو رہا تو کیا کہتا اللہ سے اے میرے پروردگار اگر تم مجھے بیٹا دے گا تو میں بدن کے کپڑے کے علاوہ سب کچھ خیرات کر دوں اب اللہ نے دعا سن لی بیٹا پائدہ ہو گیا جب جوان ہوا تو داروں کا گلاس لیتا جم کر کے داروں پیتا ہے جب نشاں سر کے اوپر چڑھا کسی کا مڈر کر دیا مڈر کر کے وہ تو بھاگ گیا اور یہ دعا مانگ کر کے بیٹے کو لانے والا بابا جیل کے اندر چلتا بڑھاپے کی اولاد آوارہ ہوتی شیخ سادی رحمت اللہ علی نے لکھا کہ جو آدمی بڑھاپے میں شادی کرتا ہے اور اس کو جو اولاد ہوتی ہے وہ آوارہ ہوتی ایک بڑھا دعا کرتا ہے درخت کے نیچے کہ میرے پروردگار مجھے بڑھاپے کا سہارہ دے دو بیٹا مل گیا وہ بیٹا دعا کرتا ہے میرے پروردگار وہ درخت بتا دو جہاں میرے باپ نے میرے لئے دعا کیا تھا میں اس کے لئے وہی جا کر کے بد دعا کروں گا کہ میرا باپ مر جائے جلے تو جلال تو اس بلہ کو ٹا حضرت تھانوی رحمت اللہ لے کہتے ہیں ہم لوگ باپ ہیں کیسے باپ ہیں جیسے کہ کسائی بکرے کو پوستا ہے بڑا کرتا اس پر چھوری چلاتا ہے اسی طرح آج ہم بل بچے کو پال لیں اس کو انسان نہیں بنا رہے مسلمان نہیں بنا رہے ایک نمبر کا شیطان بنا رہے تاکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے آپ اچھا کھلا دیجئے اچھا کپڑا پہنا دیجئے بڑی سے بڑی زمین خرید کر کے بچے کو دے دیجئے بڑا سے بڑا مکان بنا کر کے دے دیجئے بچہ بھول جائے گا برواد کر دے گا لیکن ایک احسان کیجئے زندگی بھر بچہ اس احسان کو یاد رکھے گا بھولے گا نہیں آپ جاہل لہے کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے بچے کو انسان بنا دیجئے پڑھا لکھا کر کے اپنے بچے کو مسلمان بنا دیجئے پڑھا لکھا کر کے وہ زندگی برحسان کو یاد رکھے